تیلی سیمیہ کی کنڈیشن ہم پڑھتے ہیں کہ what is تیلی سیمیہ تیلی سیمیہ کسے کہتے ہیں یاد رہے کہ تیلی سیمیہ ایک ایسی انہیریٹڈ ڈیس آرڈر ہے جس میں وہ انہیریٹڈ ڈیس آرڈر ہے جس میں ہمارے پاس میوٹیشن ہو جاتا ہے جسے ہمارے پاس میوٹیشن ہو جاتا ہے گلو بین یا گلو بیولین جینز میں گلو بین جینز میں جب میوٹیشن ہو جائے گے یا تو وہ الفا جینز ہیں یا بیٹا جینز ہیں تو اس کنڈیشن کا نام تیلی سیمیہ what is تیلی سیمیہ تیلی سیمیہ ہر اس کنڈیشن کا نام ہے جس میں ہمارے پاس الفا یا بیٹا گلو بلین جینز جو ہے ان میں کیا ہو جاتا ہے اس میں میوٹیشن ہو جاتا ہے جب میوٹیشن ہو جاتا ہے جو میوٹیٹڈ گلو بلین جینز ہیں یا گلو بلین میوٹیٹڈ جو جینز ہیں ان موٹیٹڈ جینز میں یاد رکھیں یہ میوٹیٹڈ جینز ہماری باڈی میں پروٹیکشن کے طور پر کام کرتے ہیں اگینسٹ فیلسی پیرم فیلسی پیرم ملیریا تو اس بندے کو ملیریا کی چانسس کم ہوں گے کیونکہ ملیریا جاتا ہے ربی سی کو اور ربی سی کی دسٹرکشن کرتا ہے جب ربی سی کی سٹرکچر ہی ڈیفرنٹ ہے تو اس کی دسٹرکشن کی چانسس کیا ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتا چکا تھا ہیموگلوبین اے کے بارے میں ہیموگلوبین اے میں کیا تھا الفا ٹو اور بیٹا ٹو اب یہاں پر الفا اور بیٹا کی چینجز آ رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ الفا کون سے کروموسوم پر لائے ہوتا ہے الفا ہمارے پاس کروموسوم نمبر سکسٹین پر لائے ہوتا ہے اور بیٹا ہمارے پاس کروموسوم نمبر الیون پر لائے ہوتا ہے تو ایک سکسٹین پر ہے اور ایک الیون پر ہے تو یہ فلسپیرم ملیریہ جو ہے اس میں یہ فلسپیرم ملیریہ اس کی چانس کم ہو جائے تو ابھی ہے مغلبین ایم تو بیٹا تلسے میں کہ میں آگے کٹیگری بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جب ایک چین ختم ہو جب دو چین ختم ہو تو کون کون سے ہمارے پاس کلنیکل چانسز آتے ہیں بیٹا تلسے میں کی کٹیگری کے گرباہت کی جائے ایک نام ہے بیٹا ناٹ بیٹا ناٹ نام سے ہی ظاہر ہے جب ہمارے پاس بیٹا چین پروڈیوس ہی نہ ہو بیٹا چین آر ناٹ پروڈیوسٹ جب ہمارے پاس بیٹا چین پروڈیوسٹ ہی نہ ہو تو اس کا نام کیا ہے بیٹا ناٹ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس بیٹا پازیٹو یا بیٹا پلس جب بیٹا پلس کسی کے ہر اس کنڈیشن کا نام بیٹا پلس ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ریڈیوس ڈیٹیکٹیبل بیٹا گلو بیولین جب ہمارے پاس ریڈیوسٹ ہو جائے جو ڈیٹیکٹیبل بیٹا گلو بیولین ہے ڈیٹیکٹیبل بیٹا گلو بیولین یا گلو بین ہمارے پاس کم ہو جائے تو اس کا نام بیٹا پلس ہے یاد رہے اگر ون ایلیل اگر ون ایلیل انہیریٹڈ ہو رہا ہے صرف ون علیل تو اس کا نام کنڈیشن ہوگا بیٹا مائنر اگر ایک ہی علیل ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اگر ایک ہی علیل ہمارے پاس انہیرٹڈ ہو رہا ہے تو اس کا نام کیا ہوا بیٹا مائنر تو اس ٹریٹ کا نام بیٹا تیلیسیمیا بیٹا تیلیسیمیا مائنر یا بیٹا تیلیسیمیا ٹریٹ اسے کہا جاتا ہے یاد رہی جو بیٹا تیلیسیمیا مائنر ہے یہ بیٹا تیلیسیمیا ٹریٹ جو ہے یہ ہمارے پاس اسیمٹومیٹک ہوتا ہے اسیمٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سیمٹمز ہمارے پاس مائنڈلی شو ہوتے ہیں مائنڈلی سیمٹمز ہمارے پاس شو ہوتے ہیں تو بیٹا تیلسیمیا ٹریٹ جو ہے یہ اسیمٹیمیٹک ہے اور اس کے سیمٹم ہمارے پاس مائنی شو ہوتے ہیں اگر بیٹا ایلیل جو ہمارے پاس صرف بیٹا پلس ایلیل انہیریٹڈ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس تو اس کنڈیشن کا نام ہے بیٹا تیلسیمیا انٹرمیڈیٹ مائنر سے انٹرمیڈیٹ ہوا اگر صرف ایک یہ ہو رہا ہے اگر پلس انٹرمیڈیٹ ہو رہا ہے تو انٹرمیڈیٹ اگر اسی طرح اگر صرف یا صرف 2 بیٹا نوٹ ہے یا صرف بیٹا پلس ہے 2 بیٹا نوٹ یا بیٹا پلس اس کنڈیشن کا نام کیا ہے بیٹا تیلسیمیا میجر بیٹا تیلسیمیا میجر کس میں کیا ہوتا ہے اس میں 2 بیٹا نوٹ یا صرف ہمارے پاس 2 بیٹا نوٹ یا بیٹا پلس ہمارے پاس کیا ہوں بیٹا ناٹ و بیٹا پلس ہمارے پاس ٹرانسفرن ہوں انہیریٹڈ تو اس کا نام میجر ہے اگر صرف بیٹا پلس ہے انٹر میڈٹ ہے اگر سنگل ون علیل جا رہے تو اس کا نام مائنر ہے جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ پھر ہمارے پاس اسیمٹیمیٹک ہوتا ہے یاد رہے کہ یہ جو بیٹا تلی سیمیہ کی جو انہیریٹڈ جینز جو ہیں جن میں میوٹیشن آ رہا ہے یہ انہیریٹڈ میوٹیشن کی جتنے بھی جینز ہیں یہ میوٹیشن ہونے کی وجہ سے میوٹیشن ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو بیٹا گلوبلین پروٹین جو ہے اس کی سنتیسز اس کی سنتیسز کیا ہو جاتی ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب اس کی سنتیسز ڈسٹرب ہوئی ہے مگلوبینی ڈسٹرب تو کنڈیشن کیا آئی تلی سیمیہ کی آئی اور اس میں یہ کنڈیشن بھی آئیں گے تو ابھی یہاں پر ہمارے پاس بیٹا تلی سیمی کے بارے میں تھوڑا بہت حلیل کے بارے میں پڑھ لیا ہے یاد رہے کہ یہ بیٹا تلی سیمیہ میں ہمگلوبلین کم ہوا جب ہمگلوبلین کم ہوا تو ہمگلوبلین کام پر ہوتا ہے ربی سی میں ہوتا ہے تو بیٹا تلی سیمیہ لیڈس ٹو ورٹ یہ ہمارے پاس کیا لکھا آتا ہے یہ ہمارے پاس یہ کنڈیشن پیدا کرتا ہے جس کا نام ہے تو انیمیا کس کی وجہ سے ہوتی ہے بیٹا تیلسیمیا کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اگر ہم ہموگلوبین اے کی بات کریں تو یہاں پر ہموگلوبین اے کی فارمیشن نہیں ہو رہی ہے دیکھیں کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہاں پر بھی ساری کہانی ہموگلوبین اے سے ریلیٹڈ چل رہی ہے ہموگلوبین اے میں کیا ہے دیکھیں ہموگلوبین اے کی فارمیشن کی بات ہو رہی ہے ہموگلوبین اے کی فارمیشن کیا ہو گئی کم ہو گئی جب ہمارے پاس ہموگلوبین اے کی فارمیشن کم ہو گئی تو اس کنڈیشن کا کیا نام ہوگا اس کا نام ہوگا مائکرو مائکرو سائٹک ہائپو کرومک ریڈ سیل اس میں ہمارے پاس مائکرو سائٹک ہائپو کرومک ریڈ سیل کی کنڈیشن پیدا ہو جائیں گی اور یہ مائکرو سائٹک ہائپو کرومک کیوں قدر ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ہموگلوبین کی سینٹیسز نہیں ہو رہی ہے اب جب ہموگلوبین کی سینٹیسز نہیں ہو رہی ہے مایکروسائٹک ہائپکرومک انیمیا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس پریسپائٹیشن ہوگی بیٹا گلوبلین نہیں آرہا بیٹا گلوبلین کے علیل میں چینجز آرہے ہیں تو الفا جو گلوبلین ہے یہ بیچارہ پریسپائٹیٹ ہو جائے گا یہ کھٹا ہو کے ایکوملیٹ ہو جائے گا اور یہ پریسپائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کس میں میمبرین میں آر بی سی کی جو میمبرین ہے اس پر پریسپائٹ ہو جائے گا اور اس کی ڈیمیج کر دے گا اور ہیمولیسس کر دے گا اور ڈیمیج کرنے کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہی کیا کرے گا ہیمولیسس کر دے گا ہیمولیسس ہو گیا آر بی سی کی ڈسٹرکشن ہو گئی اور آر بی سی کی ڈسٹرکشن ہونے کے ساتھ ہی ہمارے پاس پھر اگر ایترو پویسز نارمل ہو رہا ہے تو وہ اسے مینٹین کر دے گا اگر وہ ایترو پویسز نارمل نہیں ہو رہا تو دیکھیں یہاں پر مغلبین کی کنسٹریشن بھی کم ہو رہی ہے مغلبین کی کنسٹریشن بھی کم ہو رہی اس کے ساتھ ساتھ آئرن تو پھر اس کے سائٹ پر کیا چلے گا آئرن کی ابزورپشن ہماری بوڈی میں کٹ کو کہے آئرن شبہ شبہ اور ابزورپ کرو کیونکہ ہماری باڈی میں ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی اکسیجن کی تو آئرن کی ایبزورپشن زیادہ ہو گی اوور لوڈنگ ہو جائے گی کس چیز کی آئرن کی ایبزورپشن اوور لیڈ کیونکہ یہاں پر ہموگلوبین نہیں بن رہا ہموگلوبین نہیں بن رہا ٹرانسپورٹیشن آف اکسیجن نہیں ہو رہی اکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی اس کے سائیڈ ویز اکسیجن کو پکرہ کرنے کے لیے آئرن کی اور لوڈنگ ہوگی اور یہ اور لوڈنگ ہونے کی وجہ سے دیکھیں اور لوڈنگ ہونے کی وجہ سے آئرن ہماری باڈی میں اور سٹور ہو جائے گا لیکن یاد رہے کہ آئرن ابزارپشن کو ہماری باڈی میں آئرن ابزارپشن ہماری باڈی میں ایک مالیکیول ایک پروٹین جو لیور سے آتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے جس کا نام ہے ہیپسیڈین اور یہ ہیپسیڈین جب زیادہ ہوگا تو آئرن ایبزورپشن کیا ہوگی تو یہ ہمارے پاس ایبزورپشن زیادہ کرتا ہے تو جتنی زیادہ آئرن زیادہ ہوا آئرن کیا ہوا آئرن انکریز ہوا آئرن زیادہ ہوا تو ہیپسیڈین ہیپسیڈین اس وقت سیکریٹ ہوتا ہے جب ہمارے پاس آئرن کم ہوتا ہے یہ زیادہ ہوگا انورس ریلیشن ہے دیکھیں ان کے درمیان کونسا ریلیشنشپ ہے انورس ہے یہ زیادہ ہوگا یہ جب کم ہوگا تو یہ زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ یہ اس کی ابزارپشن کرواتا ہے تاکہ جلد سے جلد ابزارپشن اب دیکھیں یہاں پر اس کنڈیشن میں کیا ہوگیا ہے آئرن زیادہ ہوگیا ہے جب آئرن زیادہ ہوگیا ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو ہیپسیڈین لیول ویل ورٹ فال اس کا لیول فال ہو جائے تو یہ کمپلیٹ کہانی ہے کمپلیٹ سیناروی چول رہا ہے تلسیمیا سے ریلیڈڈ جس میں ہمارے پاس Hemoglobin A نہیں بند رہا Hemoglobin A نہیں بند رہا تو ہمارے پاس انیمیاں ہو رہا ہے اور ہمولیسز اور یہ ایلفا جو چین ہو رہا ہے وہ ڈپوزیشن ہو رہا ہے ہمولیسز کے ساتھ ہی مایکروسائٹیک ہائپوکرومک انیمیاں ہو گیا اور اس مایکروسائٹیک ہائپوکرومک انیمیاں کے وجہ سے ہمارے ساتھ آئرن کی ایبزورپشن ہوگی اور لوڈنگ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہپسیڈین جو مالیکیول ہے یہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے ہپسیڈین مالیکیول ہمارے ساتھ اس کی ایبزورپشن کر رہا ہے اگر ہپسیڈین زیادہ ہے تو یہ اس کی جب یہ کم ہوگا تو ہپسیڈین اس کو کنٹرول کرے گا ابزورپ کرے گا ابھی اگر یہ زیادہ ہو گیا اور لوڈنگ ہوگی تھی it will fall in this condition تو تیلی سی میں وہ کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس میوٹیشن ہو جاتا ہے گلوبلنی چینز میں بیٹا پلس بیٹا نوٹ یا بیٹا تیلی سی میں میجر جس میں میجر میں مور 2 بیٹا پازیٹیو کمپلیٹ یا آرز کے ساتھ سے بیٹا پلس بھی اور صرف بیٹا پلس علیل اگر جا رہا ہے تو ہمارے انٹرمیڈیٹ ہے اگر صرف اے سیمٹیمیٹک مائنر ہے اگر صرف ون ٹریٹ ہو رہا ہے ون الیل انہیریٹڈ اور تو مائنر کنڈیشن جو کہ اے سیمٹیمیٹک ہے تو اس طرح ہمارے پاس ہموگلوبین اے جو نارمل ہے جو 96 پرسن ہماری باڈی میں ہے وہ اس کو ایسے ایفیک کرتا ہے یہ بیٹا تیلی سی میں ابھی الفا تیلی سی میں کے بارے ہیں پڑھتے ہیں کہ الفا تیلی سی میں میں کیا ہوتا ہے اور اس کے کون کون سے سیمٹم ہوتے ہیں اور بیٹا تیلی سی میں میجر میں کیا ہوتا ہے تو وہ آگے ہم نیکس لیکچر میں ڈیٹیل سے بڑھتے ہیں